اللہ اکبر نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی سے تین شاہ دن پہلے میں نے دو بیانات پیدر پی کیے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے منتقل ہونے کی چار صورتیں ہیں اسی طرح اولیاء اللہ کے فیضان کے منتقل ہونے کی چار صورتیں ہیں جو سب سے افضل ہے وہ ہے صحبتِ رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے ذریعے فیضان اور تیسرا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ذریعے فیضان اور چوتھا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم یعنی توجہ کے ذریعے فیض منتقل ہونا تو یہ چار صورتیں میں نے تفصیل کے ساتھ جمعیرات کے بیان میں تربیت کرنے کے لیے سالکین کی یہ باتیں کہیں کہ فیضان کے منتقل ہونے کی کتنی صورتیں ہیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوبت سے صحابہ نے نفع اٹھایا آپ کی توجہ سے نفع اٹھایا آپ کی دعاوں سے نفع اٹھایا اور آپ کی علم و حکمت سے صحابہ نے نفع اٹھایا پھر یہ سارا اساسہ جو ہے یہ امت کو منتقل جو ہے وہ ہوا ہے بین ہی اولیہ اللہ کا جو فیضان ہے وہ بھی چار طرح سے منتقل ہوتا ہے صوبت اولیہ اللہ سے منتقل ہوتا ہے کسی یہ ولی اللہ کی دعا ہو اس سے فیض ملتا ہے نفع ملتا ہے کسی ولی اللہ کی توجہ میں آپ آ جاتے ہیں توجہ ہے اس سے آپ کو نفع ہوتا ہے اسی طرح جو ولی اللہ ہے اس کا جو علم ہے اس کے علم سے مخلوق خدا کو نفع ہوتا ہے یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے منتقل ہونے کی چار صورتیں ہیں بین ہی غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے منتقل ہونے کی بھی چار صورتیں ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی شفا رکھی ہے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے اندر بھی شفا رکھی ہے اور جو علم و حکمت ہے اس کے اندر بھی شفا رکھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی شفا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپہ موجزہ ہیں اور آپ کے موجزات میں سے ایک موجزہ شفا ہے آپ کے موجزات میں سے ایک موجزہ شفا ہے اس لئے اللہ رب العزت جو فرماتا ہم نے تمہارے درمیان رسول مکرم کو بیجا ہے تم ان پڑوں کے درمیان جو تمہارے نفوس کو تمہاری جانوں کو پاک کرتا ہے قرآن کی آیات پڑھ کے اور اپنے علموں حکمت کے ذریعے بے شک اس سے پہلے تم سریحن گمراہی میں پڑے تھے تو جس طرح میں نے یہ بات کہی کہ حضور علیہ السلام کے جو موجزات ہیں ان موجزات میں سے ایک موجزہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہر بات کے اندر شفا ہے ہر کمال کے اندر شفا ہے یعنی شفا ہی شفا ہے دعا میں بھی شفا ہے توجہ میں بھی شفا ہے علم میں بھی شفا ہے اور حضور علیہ السلام کی صحبت میں بھی شفا ہے یہ وہ در ہے جہاں ہر کسی کو شفا ملتی ہے جہاں پہ خیرات بانٹی جاتی ہے جہاں لا علاج بیماریوں کی شفا ملتی ہے پھر وہ شفا اپنوں کو بھی ملتی ہے اور غیروں کو بھی ملتی ہے جس کو کسی در سے خیر نہ ملی ہو جس کو کسی در سے شفا نہ ملی ہو اس کو در مصطفیٰ علیہ السلام سے خیرات ملتی ہے اس کو در مصطفیٰ علیہ السلام سے شفا ملتی ہے اس کی دو میں مثالیں دیتا ہوں انشاءاللہ لزیز آپ کو نکتہ واضح ہو جگہ حضرت ابو ارحم کل سوم حضرت ابو ارحم کل سوم حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی رسول انہوں نے کلمہ پڑھا حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ مدینہ پاک آنے کے بعد اور بدر کی لڑائی سے پہلے یعنی غزوہ بدر سے پہلے حجرت اور غزوہ بدر کے درمیان یہ دارہ اسلام میں داخل ہوئے اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایمان کی دولت سے جو ہے وہ سرفراس کیا لیکن اعتفاق یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے لیکن بعد میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں یا غزوات ہوئے ان میں انہوں نے شرکت فرمائی جب غزوہ عہد ہوا تو یہ اگلے مورچوں پہ یعنی اگلی صفوں میں مجاہدین کی یہ لڑے تھے اور ایک تیر آ کے ان کے حلق میں لگ گیا گلے میں یہاں پہ اب وہ تیر جو ہے جب یہاں پہ لگا تو وہ اٹک گیا اب انہوں نے وہ اس تیر کو نکالنے کی بہت کوشش کی اب خون بھی بہتا جا رہا ہے لیکن وہ تیر نکل نہیں رہا اب حضور علیہ السلام کے کمال کے اوپر حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کے اوپر قربان جائیں کہ رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیسا سراپا موجزہ یا کیسا معالج یا کیسا شافی بنا کے اس دنیا میں بیجا ہے تو جب آپ نے اپنے تائیں پوری کوشش کی ابو ارحم نے کہ کسی طرح یہ تیر نکل جائے جب وہ تیر نہیں نکلا تو اسی حال کے اندر آپ حضور علیہ السلام کے دربار میں سوالی بانے کے پہنچے کہ یا رسول اللہ اگر یہ تیر رکتا ہے تو میرے لئے یہ تکلیف دے ہے جان لے با ہے نکالتا ہوں تو تب جان کو خطرہ ہے میں نے اپنے تائیں کوشش کی ہے تیر نہیں نکلتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے یدلہ والے ہاتھوں سے ابو ارحم کلسوم حسین رضی اللہ عنہ کی گردن سے جو ہے اس تیر کو نکالا پھر نبی علیہ السلام نے اپنا لواب دہن جو ہے اپنے انگلیوں پہ لگایا اور آپ کے زخم والی جگہ پہ وہ اس لواب دہن کو پھیر دیا ادھر لواب دہن جو ہے حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کی گردن پہ زخم والی جگہ پہ لگایا ہے ادھر میرے رب نے شفاہ کاملہ آجل عطا فرما دی اور آپ کی گردن مبارک ایسے ہو گئی یا زخم ایسے ہو گیا کہ وہاں کوئی زخم آیا ہی نہیں تھا وہاں زخم کا نشان تک مٹ گیا تو یہ حضور علیہ السلام کے در اقدس سے شفاہ ملنا ہے در اقدس سے شفاہ ملنا ہے ایک میں اور دلیل دے دیتا ہوں حضور علیہ السلام کا موجزہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تا کہ جو بات اگلی میں کرنا چاہا رہا ہوں اس کی فضیلت اور اہمیت آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ نبی علیہ السلام کا در وہ در اقدس ہے جہاں بیماروں کو شفاہ ملتی ہے بدنی بیماروں کو خیرات ملتی ہے روحانی مریضوں کو خیرات ملتی ہے یہ وہ در ہے جس در پہ نا نہیں ہے یہ وہ در ہے جس در سے کسی کو خالی نہیں لٹایا جاتا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قطادہ بن الہان کیسی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارے صحابی رسول ہیں بہت اونچا لمبا آپ کا قد تھا وجہات تھی اور آپ کا چہرہ بہت حسین تھا اور ہشاش بہشاش گورا رنگ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ چہرے کو دیکھا تو بڑا ہشاش بہشاش ترو تازہ چہرہ تھا جس کو آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں سمائلنگ فیس تھا تو بڑا ترو تازہ چہرہ اور چہرے کو پر مسکرہ ہڑ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے اپنا دست شفقت جو ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ یوں پھیر دیا اب حیات و صحابہ پڑھیں صحابہ کی زندگیاں پڑھیں حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی جون جون بڑھاپا آتا گیا عمر بڑھتی گئی آپ کے پورے بدن کے اوپر بڑھاپے کے آثار تھے یعنی جلد کے اوپر جوریاں پڑھ گئیں ٹھیک ہے کمر جو ہے وہ جھک گئی کندے جھک گئے تو بڑھاپے کے آثار تھے کمزور ہو گئے لیکن وہ چہرہ جس چہرے کے اوپر نبی علیہ السلام کا یدلہ والا ہاتھ لگا تھا اس چہرے کے اوپر ایک جوری بھی نہیں تھی آج بھی وہ ایسے ہی ترو تازہ اور ہشاش بہشاش تھا جیسے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر دیکھ کر آپ کے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تھا تو اللہ والو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنا یدلہ والا ہاتھ قطادہ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ پھیر دیا اللہ نے وقت کو روک دیا صحت کو روک دیا جیسی صحت تھی جیسے ترو تازگی تھی جیسی چہرے کو اوپر مسکرہت تھی اللہ نے اس چہرے کو رتی برابر بھی زوف نہیں آنے دیا کمزوری لاحق نہیں ہونے دی تو اللہ والو جس کے در سے یوں شفاہ ملے اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں شافن سیدنا شافن صل اللہ علیہ وسلم تو اللہ والو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ تمام حضرات جو جسمانی یا بدنی بیماریوں سے تنگ آگے ہیں اکتا گے ہیں میوس ہو رہے ہیں کہ ہم علاج کروا کروا کے مر گئے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک گئے ہیں ہمیں کہیں سے شفاہ نہیں ہو رہے اسی طرح وہ تمام حضرات جو روحانی بیماریوں کے لیے پڑھائیاں کر کر کے تھک گئے ہیں اور عاملین سے علاج کروا کروا کے تھک گئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جادو کی کاٹ کرتے ہیں پھر جادو ہو جاتا ہے جادو کی کاٹ کرواتے ہیں پھر ہو جاتا ہے خود کاٹ کرتے ہیں پھر ہو جاتا ہے کسی سے علاج کرواتے ہیں تو جادو پھر ہو جاتا ہے یعنی ہمارا روحانی مسئلہ ختم نہیں ہو رہا یا کسی بچے کو نظر لگ جاتی ہے بار بار یا کسی بڑے کو نظر لگ جاتی ہے بار بار کالی نظر سے بچنا چاہتے ہیں حسرت کی نظر سے بچنا چاہتے ہیں جادو کا علاہ چاہتے ہیں وہ جادو کے مریض جن کو عاملین نے جواب دے دیا ہوئے تو بھی میں نے کیا فکرہ بولا کہ حضور علیہ السلام کا در وہ در اقدس ہے جس در سے کسی کو خالی نہیں لٹایا جاتا جہاں پہ نا نہیں ہے جب سب در والوں نے جواب دے دیا ہے تو حضور کے در پہ آج ہو اسی طرح وہ مریض جن کا بدلی مسئلہ ہے یعنی بدلی بیماری ہے اور ان کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے یا وہ علاج کروا کروا کے تھک چکے ہیں تو وہ کیا ہیں میرے حضور علیہ السلام کے در پہ آج ہے روزانہ درود شافیہ پڑھیں اللہم سلے علیہ سیدنا شافی درود شافیہ پڑھتے جائیں گے کرم ہوتا جائے گا میرے شافیہ کی نظر ہوتی جائے گی جب میرے لجپال میرے حادی میرے مرشد کی میرے نبی علیہ السلام کی نظر ہو جائے گی پھر اللہ والو جہاں حضور کی نظر ہو جاتی ہے حضور کا کرم ہو جاتا ہے پھر وہاں بلائیں نہیں رہتی وہاں تکلیفیں اور آفات و بلیات نہیں رہتی وہاں کرم ہوتا ہے وہاں رحمت ہوتی ہے وہاں سلام دی ہوتی ہے کیوں جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہو جاتی ہے در حقیقت اس پہ اللہ کی نظر ہو جاتی ہے جس کے اوپر حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے در حقیقت اس کے اوپر اللہ کی نگاہ رحمت ہو جاتی ہے تو جس کے اوپر اللہ کا کرم نہیں ہونا ہوتا اللہ کی نگاہ رحمت نہیں ہونی ہوتی اس کو اللہ اپنے محبوب کے در پہ ہی نہیں جانے دیتا وہ ڈاکٹروں کا علاج کرواتا رہے گا عاملین کے پاس بھاگتا رہے گا یا ایمان کی دولت سے محروم ہے تو کہیں اور بھٹکتا رہے گا کیوں جو نبی علیہ السلام کے در پہ چلا گیا خالی آ گیا تو ان کو رحمت اللہ علیہ السلام کون کہے گا تو اللہ اپنے محبوب کے در سے کسی کو خالی نہیں آنے دیتا تو اس کے اندر نکتہ یا حکمت کیا ہے اللہ اپنے محبوب کے در پہ بیجتا ہی اس کو ہے یا جانے کی توفیق ہی اس کو دیتا ہے جس کو شفا دینی ہوتی ہے جس پہ کرم کرنا ہوتا ہے جس پہ رحمت کرنی ہوتی ہے تو پہلے اللہ قبول کرتا ہے پھر اپنے محبوب کے در پہ بیج دیتا ہے کہ اے میرے محبوب اب تو بھی مور لگا دے اب تو بھی اس کو پر مور لگا دے تو اللہ اولو اس لیے آپ گھروں میں لڑا جگڑے ہیں ان سے پریشان ہیں لا علاج بیماریاں ہیں بدنی ان سے پریشان ہیں یا روحانی مسائل ہیں ان سے پریشان ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی مرگی کا مریض ہے اس کی وجہ سے اس کے دوروں کی وجہ سے پریشان ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی جناتی مریض ہے اس کی وجہ سے پریشان ہو اس کو دورے پڑھتے ہیں یا آپ کے گھر میں اسیب ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے چاہے روحانی مسائل کی وجہ سے آپ پریشان ہیں چاہے آپ بدنی یعنی جسمانی مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ بلو دین رات کملی والے پہ درود پڑھو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو صفاتی نام ہے اس کو پڑھو جب اس کا فیض منتقل ہوگا تو اللہ روحانی بیماریوں کی بھی شفاہ عطا فرمائے گا اللہ بدنی بیماریوں کی شفاہ بھی عطا فرمائے گا اب درود شافیہ دو طرح سے ہے ایک ہے اللہم صلی علیہ سیدنا شافی اللہم صلی علیہ سیدنا شافی اس کو درود شافیہ صغیر کہتے ہیں یعنی چھوٹا اور ایک ہے لا الہ الا اللہ اللہم صلی و صلی و بارک على سیدنا و مولانا شافی اس کو درود شافیہ کبیر کہتے ہیں آپ ان دونوں درود پاگ یعنی درود شافیہ صغیر اور درود شافیہ کبیر ان دونوں کو پڑھیں لیکن تھوڑا شیمیں بزاحت کر دوں کہ درود شافیہ کبیر لا الہ الا اللہ اللہم صلی و صلی و بارک على سیدنا و مولانا شافین اس کو چلتے پھرتے نہیں پڑنا اس کو کیا کرنا ہے چلتے پھرتے نہیں پڑنا کیونکہ اس کے اندر نفی اسبات ہے اور آج کے دور میں نفی اسبات کیا ہے کہ چلتے پھرتے پڑھو گے تو نفی کی بجائے نقصان زیادہ ہوگا کیونکہ گناہوں کی اتنی کسرت ہے جہان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو گے کیونکہ رب کا جلال ہے تو جب جلال گرے گا تو کیا ہوگا کہ لوگ آپ کے مخالف ہونا شروع ہو جائیں گے جنات آپ کے مخالف ہونا شروع ہو جائیں گے اس لئے میں روکتا ہوں کہ جب یہ بلا درود پاک پڑھنا ہے تو یہ بیٹھ کے پڑھنا ہے لیکن اس درود پاک کا کمال کیا ہے کہ آپ ایک بار پڑھو گے لا الہ الا اللہ حضرت عباس رضی اللہ نے روایت کی حضور علیہ السلام نے اشاء فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ اس کے لئے جنت ہے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا جس نے دو بار کہا لا الہ الا اللہ اللہ اس کے پر جہنم کے ساتھوں دروازے بند کر دیتا ہے اور جس نے تین بار کہا لا الہ الا اللہ اس کے پر اللہ جنت کے اٹھوں دروازے کھول دیتا ہے جس سے چاہے تو داخل ہو جائے تو اللہ حضرت جب آپ محض تین مرد بہت درود پاک پڑھو گے لا الہ الا اللہ اللہم صلی و صلی و بارک اللہ سیدنا و معلنا شہابین تو ہر بار آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھو گے اللہ کا ذکر بھی ہوگا یعنی نفی اثبات بھی ہوگا جو سب سے افضل ذکر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے افضل ذکر کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ جو سب سے افضل ذکر کرنے کا عجر و ثواب ہے یعنی نفع ہے یہ بھی آپ کو ملے گا جو میں نے ابھی حدیث جو بیان کی اس کے بعد آپ درودِ شافیہ پڑھیں گے اللہم صلی و سلی و بارک اللہ سیدنا و مولانا شافین تو ایک بار آپ درودِ پاک پڑھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمانہ لشان ہے کہ چار انعامات ملیں گے سیدنا ابو حریرہ نے اس کو روایت کیا ہے دس رحمتیں دس گناماغ دس نیکیاں اور دس درجات بلاند تو اللہم صلی و بارک اللہ سیدنا و مولانا شافین تو آپ کو کیا ملے گا آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے جو تفصیلی میں نے بیان کیا درودِ شافیہ صغیر اور درودِ شافیہ قبیر کے اوپر وہ تلاش چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے اس کو وہاں سے سن لیں اور ایک چھوٹا بیان ہے بلکہ دو چھوٹے بیانات ہیں جو پہلے بھی میں نے درودِ شافیہ پر کیے ہیں وہ کملی چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے تاکہ آپ دونوں بیانات تینوں بیانات سنیں آپ کے اندر ذوق پیدا ہو شوق پیدا ہو محبت پیدا ہو علفت پیدا ہو رغبت ہو تو بات کو سمجھ کے پھر پڑھیں پھر انشاءاللہ دیکھیں نفع کیسے ہوتا ہے اب جو نکتہ یا حکمت میں نے واضح کی ہے وہ کیا ہے آج کے محول کے مطابق کہ نفع اسبات بلوڈ پاک چلتے پھرتے نہیں پڑھنا یہ آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے لیکن پڑھنا ضرور ہے کیونکہ نفع اسبات جب آئے گا تو لا علاج بیماریاں ختم ہوں گی جادو ہے تو لا الہ الا اللہ سے ٹوٹے گا اسیب ہے تو لا الہ الا اللہ سے جلے گا جناتی حاضری ہے مرگی ہے دورے پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ سے سب کچھ ختم ہوگا دور ہوگا پھر ساتھ آپ پڑھو گے اللہ مسلی وسلم و بارک اللہ سیدنا و مولانا شافین بس پھر تھنڈ پڑھتی جائے گی کرم ہوتا جائے گا رحمت ہوتی جائے گی سلامتی ہوتی جائے گی اللہ برکت فرماتا جائے گا تو یہ پڑھنا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ذکر جلالی ہے تو آپ کہیں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا میں نے حدیث پاک بھی سنائی ہے کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے احتیاط کرنی ہے اور احتیاط کیا ہے بیٹھ کے پڑھے دنیا کی باتیں کرتے ہوئے نہ پڑھے ٹی وی لگا کے نہ پڑھے گالی گلوچ کرتے ہوئے نہ پڑھے نپاکی کی حالت میں نہ پڑھیں پاکی کی حالت میں پڑھیں وضو کے ساتھ پڑھیں اور جن دنوں میں ایام ہیں یا نپاکی ہے ان دنوں میں درودے صغیر پڑھیں درودے شافیہ صغیر پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شافی اللہم صلی علیہ سیدنا شافی دن رات پڑھیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بغیر وضو پاکی نپاکی کوئی قید نہیں ہے لیکن رات کو یا دن کو یا کسی نماز کے بعد ایک تسبیر دو تسبیریاں تین تسبیریاں وہ آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے لا الہ الا اللہ اللہم صلی وصلی وبرک اللہ سیدنا ومعولانا شافی یعنی درودے شافیہ کبیر پڑھنا ہے اسی طرح جو حضرات کھلا پڑھنا چاہتے ہیں ان کی تو بات میں نے مکمل کر دی ہے وہ اپنی طبیعت اپنی فرصت اپنی آسانی کے مطابق پڑھیں روزانہ دو تسبیریاں پڑھیں دو ہزار پڑھیں پانچ سو پڑھیں یہ تو ان کے اوپر ہے وہ حضرات جو علاج کرنا چاہتے ہیں اپنے بیماروں کا اپنے پیاروں کا بدنی یا روحانی وہ اس کو سوہ لاکھ کی نیت سے پڑھیں سوہ لاکھ کی نیت سے پڑھیں تو سات نصاب پڑھیں انشاءاللہ جس بیماری کے لیے پڑھیں گے روحانی ہو یا بدنی جادو ہو یا نظرِ باد ہو کسی بھی مرض کے لیے پڑھیں گے تین چار نصاب ابھی مکمل نہیں ہوں گے اللہ شفاء کاملا عجلہ عطا فرما دے جادو ہے تو وہ ٹوٹے گا روحانی بیماری ہے تو وہ ختم ہوگی جنناتی شیطانی بیماری ہے تو وہ ختم ہوگی یا بدنی لاعلاج بیماری ہے تو وہ ختم ہوگی اللہ شفاء کاملا عجلہ عطا فرمائے گا اگلی بات جب آپ سوہ لاکھ کی نیت کریں گے تو اس کے اندر آپ درود شافیہ صغیر بھی پڑھیں گے اور درود شافیہ کبیر بھی پڑھیں گے وہ سارے کا سارا سوہ لاکھ میں جمع ہو جے گا وہ سارے کا سارا کیا ہو جائے گا سوہ لاکھ میں جمع ہو جائے گا اور میں نے کیا کہا ہے کہ تین چار نصاب پر بات بن جائے گی اور آپ نے کتنے نصاب پڑھنے ہیں ساتھ اور ایک نصاب وہ ہوتا ہے ایک لاکھ پچیس ہزار یعنی سوہ لاکھ کا جب سوالہ کا نصاب مکمل ہو جائے تو آپ نے خیرات کر دی رہی ہیں جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کریں لوگوں کو کھانا کھلائیں کسی کی مدد کر دیں جو آپ کو آسانی ہو جب آپ درود شافیہ پڑھ رہے ہوں جب بیٹھ کے پڑھیں درود شافیہ صغیر پڑھیں یا درود شافیہ کبیر پڑھیں تو آپ نے پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لی نہیں ہے پانی پہ دم کر کے وہ مریض کو چاہے وہ روحانی مریض ہے جناتی مریض ہے چاہے وہ بدنی مریض ہے یہ پانی دم کر کے آپ نے مریض کو پلاتے رہنے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں آسانی ہیں تو مریض کو دن میں ایک دو دفعہ کچھی جگہ پہ بٹھا کے یا کوئی ٹب ہے وہ ٹب آگے رکھ کے مریض کو وضو کروائیں اور اگر اور آسانی ہیں گھر میں پلارٹ ہے لان ہے گھر کی چھت پردوں والی ہے یا واشروم کے اندر ٹب بڑا ہے تو مریض کو ہفتے میں دو تین بار نہلاتے رہیں جو بیماریاں باہر ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی تمام نیگٹیو انرجی جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی وہ نکل جائے گی ہیلنگ انرجی اندر آتی جائے گی کیوں پکار کس کے اور ہوئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شافی تو شفاہ ملتی جائے گی ہیلنگ انرجی باڈی کے اندر ٹرانسفر منتقل ہوتی جائے گی جو لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں وہاں سہولت نہیں ہے ان کے لئے کیا ہے وہ پانی دم کر کر کے پیتے رہے ہیں وضو والا کام تو ہر بندہ کر سکتا ہے ہر گھر میں چھوٹا سا تسلہ ٹب ہوتا ہے اس کو آگے رکھ کے دن میں ایک دو دفعہ اس کے ساتھ وضو کر لیں اور ہر نماز کے بعد جب یہ درود پاک پڑھیں یا جب بھی آپ کا وقت ہو جس کا آپ نے تین کیا ہوا ہے اس پہ جب درود پاک پڑھیں تو میں نے کیا کہا ہے کہ پانی کی بوتل آپ نے پاس رکھ لینی ہے اس پہ دم کرتا رہے ہیں مریض کوئی بھی دعائی کھا رہا ہے تو اسی پانی کے ساتھ یعنی دم والے پانی کے ساتھ اس نے اپنی دعائی کھانی ہے باقی جسے ڈاکٹر سے آپ علاج کروا رہے ہیں وہ چلتا رہے گا تو ساتھ نصاب آپ نے مکمل کر رہے ہیں بدنی اور روحانی علاج کے لیے تو میں نے کیا آپ کو ساتھ خوشکبری دیئی ہے کہ انشاءاللہ جو میرا تجربہ مشاہد ہے پچھل بارہ تیرہ سال کا الحمدللہ کبھی دو تین نصاب سے بات اوپر نہیں گئی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا پھر اگلی بات کیا جب شفاہ ہو جائے گی تو درود پڑھنا چھوڑ دینا ہے جس در سے اتنا کرم ہو کیا اس در کو چھوڑ دینا ہے تو پھر کیا کرنا ہے کہ ساری زندگی پڑھتے رو ایک بات ہوگی دوسری بات یہ تو ہیں انفرادی آپ درود پاک پڑھیں گے یعنی سات نصاب پڑھتے ہیں دو نصاب پڑھتے ہیں ایک لاکھ پڑھتے ہیں پچاس ہزار پڑھتے ہیں جتنی بھی نیت کرتے ہیں یا جتنا بھی علاج کے لیے پڑھتے ہیں پھر ایک ہے انفرادی عمل پھر آپ یہ کیا کریں کہ تلاش چینل پر درود شافیہ کا بیان سنیں کملی چینل کو اوپر اجتماعی درود پاک کے جو دو بیانات ہیں وہ سنیں اور اسی تداد کو اجتماعی عمل میں شامل کر دیں یعنی خود اجتماعی عمل میں بھی شامل ہو جائے جو انفرادی پڑھیں گے اس کا عجر و ثواب بھی ہوگا نفع بھی ہوں گے جو میں نے ابھی بتائے جب اس کو اجتماعی عمل میں شامل کر دیں گے یعنی آپ خود اپنا نام اور تداد اپنے شہر کا نام لکھ دیں گے اور اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا جو اجتماعی عمل میں لاکھوں لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں ان کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال ہو جائیں گے اللہ انشاءاللہ بگڑی بنا دے گا آپ کے منزل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی اور اجتماعی عمل کا نفع بھی ہوتا چاہے گا یعنی پڑھیں گے آپ اسی طرح لیکن آپ ہمیں لکھواتے چاہیں گے اپنا نام اجتماعی عمل میں شامل کروا دیں گے تمام حضرات جو انفرادی طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تھوڑا بہت پڑھنا چاہتے ہیں پانچ سو ہزار روزانہ وہ بھی پڑھیں دونوں ملا کے پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شعفین درود شعفیہ صغیر پڑھیں اللہم لا الہ الا اللہ واللہم صلی وصلی وبارک اللہ سیدنا وماولانا شعفین درود شعفیہ کبیر پڑھیں اس طرح جو وہ دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہزار صبح پڑھیں گے ہزار شامل کو پڑھیں گے وہ بھی اپنی تعداد لکھوا سکتے ہیں اجتماعی عمل میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ خاص طور پر جن کے لیے میں مخاطب ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کا علاج کرنا ہے اپنے مریضوں کا علاج کرنا ہے بدنی یا روحانی بیماریوں کا تو وہ کیا کریں گے سوہ لاکھ کی نیت کریں گے سات نصاب پڑھیں گے تو جب اللہ پاک شفاہ دے دے خیرات کریں اور جب ایک نصاب بھی ختم ہو جائے تب بھی خیرات کریں تو اپنی یہی تعداد جو ہے وہ اجتماعی عمل میں بھی شامل کرتے جانا ہے اب اجتماعی عمل میں شامل ہونے کے لیے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمیں وارس اپ کر دیں صرف اپنا نام شہر تعداد بس اس سے مزید ہوا میں کچھ نہیں چاہیے آپ کتنا پڑھیں گے درود بس یہ لکھ دینا ہے دوسرا اس کا حال یہ ہے کہ آپ تلاش چینل کی کمیونٹی پہ جائیں وہاں جا کے اپنا نام شہر اور تعداد لکھ دیں دونوں میں یہ کام نہیں کرنا اگر آپ نے وارس اپ کر دیا ہے تو پھر کمیونٹی میں نہیں لکھیں گے اگر آپ نے کمیونٹی میں لکھ دیا ہے تو پھر آپ وارس اپ نہیں کریں گے اس طرح ڈبلنگ ہو جائے گی تو اس گناہ کے کام سے اجتناب کرنا ہے گریس کرنا ہے اللہ رب العزت جو ہے ہماری دعا ہے جو بھی درود پاک شافیہ پڑھنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کا شفاہ کاملہ آجل آتا فرمائے اور غصف پاک رضی اللہ عنہ کے سلسلہ علیہ قادریہ کا فیضان بھی ان کو آتا فرمائے اور پھر اگلی آخری بات تو مریضوں کے لیے تھی پہلی بات آخری یہ جو بات ہے وہ تمام حضرات جو یہاں ہمارے ساتھ وبستہ ہیں یعنی سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہوئے ہیں بیعت ہیں اور وہ تمام حضرات جو سوشل میڈیا میں دنیا بھر سے سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ سے وبستہ ہیں وہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں جب تک درود شافیہ صغیر اور قبیر نہیں پڑھیں گے سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کا فیضان منتقل نہیں ہوگا ہر سلسلے کا ایک اپنا درود پاک ہوتا ہے یہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جوڑنے کیا پاسورڈ ہوتا ہے کوڈ ہوتا ہے سمجھ آئے بات جس طرح درود خضری ہے تو سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے اندر وہ اس کو پڑھا جاتا ہے بہت زیادہ اسی طرح دیگر درود پاک ہیں کوئی کسی سلسلے میں پڑھا جاتا ہے تو سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ ہے اس کا جو درود پاک ہے وہ ہے درود شافیہ تو آگے میں نے بتایا درود شافیہ دو طرح ہے ایک صغیر ہے اور ایک کبیر ہے تو اگر آپ سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کے ساتھ وبستہ ہیں مورید ہیں تو آپ لازمی پڑھیں روزان نہ پڑھیں چاہے ہزار بار پڑھیں چاہے پائیوں سو بار پڑھیں جب تک آپ درود شافیہ نہیں پڑھیں گے آپ کو فیض منتقل نہیں ہوگا تو یہ آخری بات بھی میں نے جو روحانیت کے لیے لوگ یا اصلاح نفس کے لیے تذکیہ نفس کے لیے یا تصوف میں طریقت میں ہمارے ساتھ وبستہ ہیں ان کی رہنمائی کے لیے بھی میں نے یہ بات کہا دیا ہے کہ وہ حضرات بھی پڑھیں اگر آپ اپنے پیاروں کا علاج کرنا چاہتے ہیں اس کا مکمل طریقہ بھی میں نے بتا دیا اللہ رب العزتہ ہم سب کو جو ہے دن رات کملی والے پر درود پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور دنیا بھر میں سسلالی اقادری کے فیضان سے امت کو فیضیہ فرمائے گھر گھر میں فیضان شافیہ کو اللہ ہمیں پہنچانے کا ذریعہ بنایا گھر میں لوگ دکھی ہیں روحانی معاملات کی وجہ سے یا بدنی معاملات کی وجہ سے اللہ ان کو فیضان قادری شافیہ سے شفاء کاملہ آجلہ اطاف فرمائے سبحانہ ربکا رب العزتی اما یاسفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانہ رب العالمین